ہلو ایبریون، ویلکم ٹو سٹیڈی آئی کیو آپ کے جو نیوز پیپر ہیں اس میں اس کو لے کر پوسپون کو لے کر ایک نیوز جاری کی گئی وہ نیوز میں آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں کیا ہے وہ نیوز ایک بار دیکھ لیتے ہیں دوستو وہ نیوز یہ کہتی ہے کہ کیندر نہیں ملے تو ٹل سکتی ہے پی سی ایس کی پرارمبک پرکشا تو ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا یوپی پی سی ایس کا پیپر پوسپون ہوگا تو یاد رکھیں پوسپون ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا یہاں پر ساپ ساپ سمبھاونا عبیقت کر دی گئی ہے یہاں پر کئی سارے پوائنٹس یہاں پر mention کیے گئے ہیں اس کو جرہ ایک بار سمجھ لیتے ہیں کیا کیا پوائنٹس ہیں کس ادھار پر اس نیوز پیپر میں کس طریقے کی باتیں کی گئی ہیں اس کو جرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی تک ساتھیوں 27 اکٹوبر کو آپ کا ایکزام ہونا ہے یہاں اچھے طریقے سے جانتے ہیں دوسری بات یہ ہے اور جو شاشن کی اور سے پرکشہ سمبھندی نئی گائیڈلائن جاری کی گئی تھی کیونکہ پیپر آپ کو بدا ہے کیسے روے ایکزامز میں چیٹنگ وغیرہ ہوئی تو ایسے کیسز دیکھنے کو ملے تو اس کو دیکھ کر جب نئی گائیڈلائنز جاری کی گئی تو اس میں سافتاپ کہا گیا ہے کہ جو بھی پرائیویٹ اسکولز کالجز ہیں وہاں پر سینٹر نہیں پہنچیں گے اور پانچ لاکھ سے ادھیک ابھیرتیوں کے دوارہ پیو پی پی سیس کا فارم فل کیا گیا ہے تو آبیس بات ہے یہاں پر یہ بات بولی گئی ہے کہ پرکشہ آپ لوگوں کی یہاں پر جب پرائیویٹ کالج آپ سینٹر نہیں دیں گے تو دو دن میں کروانے کی بات کی گئی ہے اب پرکشہ اگر مان لو دو دن میں ہوتی ہے تو اس میں ہمارے ایسپیرینٹس کو یہاں پر آپتی ہو سکتی ہے اور آپتی ہو بھی رہی ہے یہاں پر ایسپیرینٹس کا کہنا ہے بھیرتیوں کا کہنا ہے کہ دو دن پرکشہ کروانے سے جو نورملائیجیشن ہوتا ہے جو مان کی کرن ہے اس میں گڑھ بڑی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور نورملائیجیشن میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کر پاتے تف لیبل کیا ہے ایزی لیبل کیا ہے کچھ ڈیٹا فیکٹس کے دھار پر نورملائیجیشن کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دو چیزیں ہیں کہ آیوگ یا تو پرکشہ کو ایک دن میں کروائے گا تو وہ possible نہیں ہے ایک دن کروارہا ہے تو دوستو سینٹر نہیں مل پا رہے ہیں دو دن کروائے گا تو سینٹر ہو سکتا ہے آپ کا paper on time ہو دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر دو دن کروارہا ہے تو یہاں پر ایسپیرینٹس کو ایک آپتی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے بات سمجھ بھائی تو اس سے یہاں پر ایک سمسیا یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ ایک دن میں کیسے پرکشہ کروائے کیسے آیوگ پرکشہ کروائے گا تو یہاں پر سارا کھیل ہے سینٹر ملنے کا آپ کو بدا ہوگا کچھ دن پہلے جلادکاریوں کو سوچت کیا گیا تھا کہ اب ہم پرکشہ کو دو دن میں کروانے کی بات کر رہے ہیں 26 اکٹوبر 27 اکٹوبر سمجھ رہے ہیں لیکن بائی دوے ابھی فلال استhiti یا تھایت بنی ہوئی ہے نیوز پیپر اس کو ڈیٹ کر رہے ہیں ابھی بھی یہ شنکہ ہے کہ پیپر پوسٹ پان ہوگا نہیں ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا تب تک اسمبغ ہے جب تک اوفیشل نوٹیفیگیشن نہیں آتا لیکن ہاں ایک بات جرور کلیر ہے کہ جس طریقے سے UPPCS بیہیو کر رہا ہے یہ ایک اچھا بیہیویر آیوک کا دیکھنے کو نہیں ملتا آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار پبلک سرویس کمیشن میں ایوی سنگل نیوز کوئی بھی اگر کوئی بھی چیز ان کو بتانی ہو تو پریس کانفرنس کے تھو تو انہوں نے سمپلی پیپر ڈیلے ہو گیا تو انہوں نے سمپلی پریس کانفرنس کری کہ بتا دیا کہ اس دن آپ کا فارم آئے گا یہ یہ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کا سترہ رممبر کو پیپر ہوگا لیکن UPPCS آیوک کی طرف سے کوئی بھی پریس نوٹیفیگیشن نہیں کوئی بھی وکیپتی جاری نہیں ہوتی اب پیپر کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک مہینے سے کم کا سمیہ بچا ہوا ہے اور ابھی بھی کوئی نوٹیفیگیشن جاری نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر ہوگا تو کم سے کم آپ آ کر بولیں تو صحیح UPPCS کے آیوک والوں سے یہ ہم وینر بنیویدن کرتے ہیں کہ آپ ایٹیز بچوں کی بھاوناوں کو سمجھیں کہ جو تیاری کا فیس رہتا ہے دوستو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کئی بچے اپنی جوب چھوڑ کر تیاری کر رہے ہیں کئی بچے دور رہ کر دور دراز چھتروں میں تیاری کر رہے ہیں تو یہ بہت جلوری ہے اس طرح برطمان میں کہ پیپر آیوک بہت اچھے طریقے سے سلیکے سے بچوں کے جو ایک بیہیویئر ہے اس کو سمجھتے ہوئے کچھ اپنے یہاں پر آؤٹکم دے اپنا دشار اردش دے نوٹیفیکیشن بتائے کہ ایکچول میں جو بھی آپ کے یہاں پر اپڈیٹس ہیں اس کو اس سونے پاسیبل آنے کی کوشش کریں سمبھاونا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ہو سکتا ہے کہ دو تین دن میں مطلب دو اکٹوبر کے بعد آپ کا سمبھاونا ہے کہ یہاں پر پیپر کی ڈیٹ آپ کی جاری کی جا سکتی ہے یہ بات دھیان رکھیں ٹھیک ہے تو فیلال ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کوئی آپ سے کہہ رہا ہے پیپر پوسٹ پونٹ ہو سکتا ہے سمبھاونا ہے سمبھاونا بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر سینٹر نہیں مل پا رہے ہیں پھر بھی آپ یہ چیز مان کے چلیں کہ آپ اپنی ایزیزوال تیاری کرتے ہیں اچھی بات آپ اپنی تیاری کر رہے ہیں آپ کی تیاری کو ایرزتھابت رکھتے رہیں اور اپنی تیاری بہترین کرتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا جو بھی سٹونینٹس اگامی پرکشاؤں کے لیے ہمارے سٹیڈی آئی کیو پلیٹ فارم سے جڑنا چاہتے ہیں تو وہ جڑ سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے گاندھی جہنتی پر میکسیمم ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو کورس آفر کیے جا رہے ہیں اور اس بار آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ہے مل دسکاؤنٹ لگا کر کورس آپ کو ماتر دس ہزار روپے کا یعنی کی نو ہزار نو چن نیانوے کا کورس پڑھ رہا ہے آپ کو سمپلی ڈی وی سر کورڈ یہاں پر کیا کرنا ہے اپلائی کرنا ہے آپ کو کیسے کورس لینا ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں سمپلی آپ سٹیڈی آئی کیو کی سائٹ پر جائیے گا جب آپ سٹیڈی آئی کیو کی سائٹ پر جائیں گے دوستو تو یاد رکھے گا یہاں پر آپ کے سامنے ایک سٹور پورشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے آپ سٹور پورشن پر جائیں گے تو سٹیٹ پی سی ایس کے لائی بیچز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سٹیٹ پی سی ایس کے لائی بیچز میں سب سے پہلے اتر پردیش پبلک سرویس کمیشن کا بیچ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ سمپلی یہاں پر کلک کر کے سمپلی آپ کو ڈیٹیل چاہیے پورے کورٹس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو یہاں پر پیڈی اف کے مادیم سے مل جائے گی اس میں آپ لوگوں کو سب کچھ کومپریہنسیف طریقے سے کوریج کروایا جا رہا ہے ایبری سنگل تینگ یو آر گیٹنگ ان دس کورٹس سب کچھ آپ کو یہاں پر پروپر طریقے سے ملے گا دوسرا آپ کو اگر کورٹس سٹریکچر جاننی ہے کیسے کورٹس پرچیز کرنا ہے سمپلی بائی ناؤ پہ جاؤ ایڈ پرومو کورٹ کرو اور ایڈ پرومو کورٹ میں یہاں پر ڈیوی سار اپلائی کر دو you will get maximum discount آپ کو ڈیوی سار اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کورٹس 9999 کا پڑ جائے گا with comprehensive coverage دوستو اپنی تیاری کرتے رہے محنت کرتے رہے سفلتہ پر آپ کرنے کی کوشش کرتے رہے اسی امید کے ساتھ thank you so much and may god bless you all धन्यवाद